الْآجَال مُودًا مُودًا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا لِمَقَاعُ اسِلِ مُحِمَّةِ وَلَعَلِهِ التَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ سِيِّمَا لَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْآلَمِينَ وَخَاطِمِ عِمَّةِ المَعْسُومِينَ وَقِعَوْسِلِ مُسْتَقِينَ مَلْجَئِ لِحَارِبِينَ وَإِسْمَتِ الْمُعْسَمِينَ مَلْجَلُّ مُودًا مَلْجَلُّ مُودًا وَالْحَارِبِينَ وَالْدَقِعُ الْمَحْدَنِهِ فَجَعَ وَجَّلُوا اللَّهُ تَعْلَى فَرَجْهُ الشَّرِيفِ وَاللَّعَلَةُ الْمُدْعِمَةُ بِالْحَقِيَةُ الْأَلَّعَلَاءِهِ الْأَجْلُّكِينَ رَادَنَا نَزِيزُ وَخَالَعَلِهُ الْمُودًا وَالْحَارَلَةُ الْمَحْدِ اور یہ ساری بل اپنی بیچنی دنیا سے دور ہو اور ملائے دیلی کا برچب ساری دنیا میں میں آرائے اور ہر گوشت سے ہر جہاں سے لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ اور علیہ وآلہ اللہ کی حامل سے دور ہیں ایدار اگرامی آلہ آپ سر میں جو مجھے عرض کرنا ہے کجوہ کی توفیق سے پہلے ارس کروں گا آپ اللہ کی ملکہ کو دعا کریں کجوہ کی توفیق سے پہلے کجوہ کی توفیق میں بھی جاتے آپ کے ذین حلیق کریں مجھوشتہ مشکلو یہ تھی ہماری ذمہ داریم اللہ کا احطرام کریں اللہ کا کھرے اور اللہ سے لیکن یہ پیغام ہمیں اللہ کی طرف سے بھرا راست میں حصول ہوئی یہ پیغام جو شخصیت ان تک لے کے آئی ہے اس نے اس پیغام کے پچھانے میں بڑی عذیتیں برناش کی ہیں اور یہ تک لیفیں اس عظیم شخصیت میں صرف اور صرف ہماری ہدایت کی خطر ہے ہماری نجات کی خطر ہے ہماری بہترے کی خطر ہے اس لیے گھنیاں سنویں تنز و تانے سنویں پتھر برناش کی ہیں نیزے برناش کی ہیں جلاوہ دنی برناش کی ہیں ہر طرح کی عذیت برناش کی ہیں لیکن وہ شخصیت نے ہماری نومبر کے خطر ہے ہماری نجات کے خطر ہے ساری چیزیں برناش کی تانکہ ہم نجات بہتر ہیں اور خدا کا پیغام ہم تک پہنچ جائے اس نے سارا کام ہمارے لے کیا کتنی تکلیفیں پر 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 چکے ہیں وہ کونسا ضرور تھا جن پر ہمارے لے رکھ رہے ہیں وہ کونسی تکلیفیں تھیں جن کو نہیں دیتے ہیں اس کے باوزن برداشت کرتے رہے برداشت کرتے رہے تکہ ہمیں نے جائے اور نہ صرف انہوں نے خود محنت کی خود مشکل کی بلکہ انہوں نے اپنے بعد ہماری ہدایت کے لئے ایسے پاکستان لوگوں کا سلسان شروع کیا ایسے محسوسوں کا سلسان ہم کو دیا جنہوں نے انہوں کی طرح سے زہمتیں برداشت کی مشابتیں برداشت کی ضرور صحیح شہادت برداشت کی پایدخانوں میں رہے جلا بطن رہے لیکن ہماری ہدایت کے لئے زمین ہم پاکتے رہے وہ رسول اور یہ آنے رسول ہیں اگر آج یہ نہ ہوتے ہیں اور آج ان کا پیغم نہ ہوتا ہے تو کیا ہم اور آپ جہنم کے درواتے پر ہی کھانتے ہیں کہ ہمارا راستہ جہنمت کا راستہ نہ ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ ہلاکت و مربادی کا راستہ نہ ہوتا ہے یہ کس نے ہم کو شرک سے خوف سے ظلم سے لگا دے رہی ہے کس نے ہم کو توحیص سے آج نہ کیا کس نے ہم کو دینِ ہم سے آج نہ کیا کس نے ہمارے خاتر پتھرزہ ہے کتنے ہمارے خاتر بھوگ مرداش کی کبھی چھوچے جس ہی آج ایک آدمی ہماری زندگی میں ہماری کارخوادے میں ہمارے بیشنس میں ہمیں ایک لائسنس دلا دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا شکریہ نہ کرتے ہیں کسٹم میں خوصا ہوا مال لکھا دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ نہ کرتے ہیں تو کسٹم میں خوصا ہوا مال لکھا جائے تو شکریہ نہ کرتے ہیں وہ جہم کو جہنم کی آگ سے رکھا ہے ہمیں بیشنس کا لائسنس دے دے تو ہم شکریہ نہ کرتے ہیں جرمِ ایمان کی دولت دے کہ درمت کا لائسنس کہ ہم ہمارے شکریہ کا مستحق نہیں ہیں سوچئے تو سوئے متوجہ تو ہو ہم نے اس رسول کے تعلق سے کیا کیا اور انعالِ رسول کے تعلق سے ہم نے کیا کیا آیا کہ ہم ہمارا کام سے ایک ہم لیتے رہے یہ ہمارا کام کچھ دینا بھی ہے اس تعلق سے کچھ بات دیں آخر میں گناہ جو ایک بات سب سے پہلی ہے کہ ہم اور کی رسالت کی دس سکھیں جب آلا جب آلا جب رسول آ رہے تھے انہوں پیغانت ہوجائے تو کسی ان کے دل پر تخفیہ پہنچتے تھے ان کافروں سے انہوں رسول کی رسالت کرتے تھے چاہوں کو ابو جاہل سے ابو سفیان سے ابو سفیان سے ابو سفیان سے اسے لئے اگلی ہمارے سے ملائے کیا اس دور بھی مسلمی رسولﷺ کے رسالت قریبہ سخوان زمدداری تصدیق رسالت رسولﷺ ہم باباں کے دخل کہہ ہم رسولﷺ کے رسالت کو تصریب رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نفسے بھیجی رسول ہے اور آخری رسول ہے رسول ہے اور آخری رسول ہے ان کے علاوہ کوئی رسول آیا نہیں ہے ہم ان کی رسالت کا بھی اقناع کریں اور ان کے آخری نبی ہونے کا بھی اقناع کریں اور ان لوگوں سے ورانت کے اظہار کریں جو اپنے کو نبی بنا کے ظاہر کر رہے جو نبی نہیں ہے تو پہلا کام پہلی ذمہ داری رسالت پیغمت دوسری ذمہ داری ہے جب ہم نے ان کو رسول مان لیا ان کو اللہ کا نبی مان لیا تو ہمیں یہ بھی تصریب کر لیا وہ جو خوش نہ ہے سب اللہ کی درسلہ ہے جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ انہی بات ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے اگر منع کرتے ہیں تو انہی بات ہوں سبنا کریں اس سے اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا جب ان کا ہر حکم خدا کا حکم ہے وہ ہر نہیں خدا کی نہیں ہے تو ہمارے ذمہ داری ہیں ان کے بتاہ میں راستے پہ چلیں ان کے احکام پر عمل کریں اور جن چیزوں سے ہمیں ہم کو رکا ہے ہنم چیزوں سے جو سکتے ہیں جو ہمارے یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے لئے نغونِ عمل پر کر دیں ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیا پر کر دیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کر دیں یہ اس میں اپنے نہیں کہ وہ چاہتے ان کے پیچے بھیو جمع ہو جائیں وہ سیاسی نیتہ نہیں ہے وہ دنیا کے لیڈر نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ چلیں تاسی کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے نقشہ قدم پچلیں اپنی تاپنی کی خاطر اپنے تکامل کی خاطر اپنی ملندی کی خاطر ان کے راستے پہ افتیار دیں اور دیکھیں ان کے راستے پہ کیا اچھا ہی تھی پراتیہ کیا نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے لَا عَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْتُ النَّزْرِ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تمہارے بہتری نمونیں ہوگا لیکن کس کیلئے جملہ اور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندگی تمہارے لینا ملقد کانا لکم فی رسول اللہ اسرت اللہ صلی اللہ رسول اللہ ان کے لئے بہترین نمونیں عمل ہیں بہترین آئیڈیاں کس کیلئے ہیں لیون جو اللہ کے لئے جو اللہ کو چاہتا ہے اور جو قیامت پر یقین لگتا ہے اور جو اللہ کا ذکر ذاتا ساتھ لگتا ہے یہ رسول کے رسول کے راستے پر چلنا کون چل سکتا ہے جو اللہ کو دو سکتا ہے جو اللہ کو دو سکتا ہے مولا کہنا حسرت علیب نے بھی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا یہ خلافت زاہری عشق لئے گئے لوگوں نے کہا کیوں کہا میں رسول کے فرمان پر ہوں رسول اللہ نے مجھے اہدوں پر ہوں یعنی اگر انسار ملے مجھے نہ ملے تسام یہ تاثیر ٹھی ہے نہیں حضار میں ان کے راستے پر چلنا چاہیے دیکھ رہے ہیں جنہیں کیسے بزارے ہیں اور میں آسنا سکتا ہوں آپ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں آپ تو رسول اللہ کے دشمن بھی ہیں حبو سشویان، حبو لہب، حبو جہل، عطبہ، شہبہ، ولی اور وہ زمانے کے جو لوگ تھے یہاں جاؤں جن کے ہمیں دولت تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھی آج وہ سب چلے گئے آج پوری دنیا میں اگر عزت کا نام لیا جاتا ہے تو کس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے آج وہ لوگ جو رسول اللہ کے رسارت کے قائل نہیں وہ بھی رسول اللہ کو عظمت کے نام سے یاد کرتے نہیں کرتے عزت سے یاد کرتے نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کا راستہ عزت کا راستہ ہے رسول اللہ کا راستہ عظمت کا راستہ ہے جو عظمتیں چاہتا ہے جو اس سے چاہتا ہے اس کو کس راستے پر چاہتے ہیں؟ اب جہاں پر رسول اللہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی ہے، تاثیہ کی بات ہوتی ہے، ہمیں جملہ کرتے ہیں انہوں کرتے ہیں ہندوستان کے بہت بزرگ عالمین مزرے ہیں بہت بوری تھے ہمارے لئے ایک منپکتی یہ ہے چونکہ ہم نے اس زمانے میں ناقدری اپنا شیعار بنا لیا ہے ہماری شیعار بنا چوکی ہے وہ کیلئے اور کہ ہندوستان میں ہ chats myho sayen ہمارے خال結果 ہمارے خائل دیتا ہے ہمارے انہوں سے بہرور کر دیا ہے ہانھ ہمارے ہندوستان میں کیا وہ بزرگ عمل میں رہے ہیں کیونکہ ہمارے اہتران اعلوم اچھا ہو گیا ہے ہم جایزوں نے آپ کے سے ہاتھ آرہے ہیں اور بزرگ عمل میں بزرگ بنزرگ عملے بزرگ خسوابму کینا رہے ہیں نا شکریون نمیدانی کسی بہر روی استاد تھے بہت بڑے استاد تھے میرے والد مرونگ بھی استاد تھے اور تمام اسات ازا اور روایدین استاد تھے دولانا سید ابن حسن صاحب دو نیروی آلاللہ و رقم شریف بہت بڑے لکھے تھے اور بہت بڑے لکھے لکھے تھے بہت اچھی خطیق تھی بہت اچھی خطیق تھے اور جس کر آ گیا ہے کسی نے اچھا جملہ تھا کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ آج کی بنیاں سے پہلے چلے گئے بہت جس جہالت کی ریخہ سے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو کوئی ان کی وجلس کا ایک جملہ بھی سمجھا پتا ہے کیونکہ ہم جہالت کی ریخہ سے نیچے آ گئے ہیں کہ مستان کو یہ فکر ہے کہ لوگ غریبی کی ریخہ زندگی گزار رہے ہیں محمدین کو یہ احساس ہے جہالت کی ریخہ سے نیچے گزار شکے ہیں وَنَا یہ صورتِ حال ملکتی یہ بزرگ تھے پڑے لکھے تھے بہت پڑے لکھے تھے اور بہت اچھے حدیم تھے تو جب تاسی کی بات آتی ہے ان کے زبان میں جمعاتے ہیں کہتے ہیں ہم جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں وہ وہاں اور جب تاسی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہوں جنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہوں اور جب تاسی کی بات آتی تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہوں تو آج ہے جملہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم کیسے ان کے لقش قدر پر چل سکتے ہیں کیسے ان کی پہلوی کر سکتے ہیں وہ محصول وہ اللہ کے برمزیدہ بندے ہیں وہ اللہ کے بندہ بندے ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے والے بندے ہیں کہ یہ ساری بندے بہانہ ہیں شیطان کے وسط سے عمل سے بھاگنا ہے پیروی سے پریز کرنا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہم ان کے لقش قدم پر چلے تو سوئے ہیں ہم وہ نہیں بن سکتے لیکن کم از کم ان کے لقش قدم پر چل تو سکتے ہیں ہم ان کی طرح سے دل نہیں رہ سکتے ہیں لیکن کم از کم ان کی نقل تو اتا سکتے ہیں ملتا ہے کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ جب فیرون غط ہو گیا تو ایک آدمی بچ گیا وہاں پڑھا بچ گیا کچھ ہے یہ کون؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو فیرون کے دربار میں جناب موسیٰ کی نقل کرتا تھا جناب موسیٰ کی نقل کرتا تھا چونکہ وہ جناب موسیٰ کی نقل کرتا تھا تو اگر ہم بھی اہل بایت کی رسول کے نقل تو کرتا تھا ان کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کرتا ہے چل کے تو دیکھیں ہم ان کی طرح نماز نہیں کرو سکتے ہیں لیکن کم اس کم اس طرح کی کوشش تو کر سکتے ہیں ہم اسے رو نہیں سکتے ہیں ہم اپنے متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کم اس کم ان کی طرح سے وقت کی پرمردی تو کر سکتے ہیں ہم ان کی معرفت کے ساتھ ہیاں کا نعبدو و ایاں کا نستعین نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہیاں کا نعبدو و ایاں کا نستعین کا محبور سمجھ کی عدد تو کر سکتے ہیں آزان و عقامت تو کہہ سکتے ہیں رکوع سجود تو قائدے سے پہ سکتے ہیں یہ تاثیر نہیں ہے ہم ان کی طرح سے بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا نہیں کھنا سکتے ہیں لیکن کم از کم اپنے کھانے سے ایک نقمہ کی کسی فقری کو دے سکتے ہیں ہم ان کی طرح سے دشمنوں کے پتھر کھانے کے بعد دشمنوں کو دعا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنے رشتے داروں کو گھاری سننے کے بعد دعا تو کر سکتے ہیں ہم ان کی طرح سے کام نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اٹھ کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں ہم ان راستے پر چل تو سکتے ہیں ہم احترام تو کر سکتے ہیں یہ تاسی ہم کر سکتے نہیں کر سکتے اگر ہم اس تاسی پکلیں گے تو میں آپ سے ایک جو راست کروں کہ راستے بہت ہیں ان راستوں میں ایک راستہ رسول کا راستہ اگر ہم اس راستے پر پوری طرح نہیں بھی چل رہے ہیں لیکن اس راستے پر عدم رکھ کے چل رہے ہیں تو ہم پہنچیں کہ کس منزل پر اور اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا جو کی ساتھ جائے گے راستے بہت چل رہے ہیں لیکن اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں بخیہ راستوں کو چھوڑ کے اس راستے پر آئے ہیں جو اہلِ بیعت کا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو ایمان کا راستہ ہے جو پاکستگی کا راستہ ہے جو صداقت کا راستہ ہے جو اچھی اخلاق کا راستہ ہے اس کے بعد ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو ان صفات سے ہی آتے ہیں جو خدا مقرآن دیا ہے معصوم سمجھیں آلِ بلعب سمجھیں صاحبِ قدرت سمجھیں اور یہ عصرین لکھیں ہمارے عمال پر ان کی نصریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عصر کہتے سے بہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ عدد کے خیال لکھیں تو عصر اور عارض عصر کے ساتھ بھی عدد کا خیال لکھیں جو خدا کے ساتھ نماز پڑھنے پر آپ کھڑے ہو تو قائدے سے صحیح کپڑے پہن کر کے مالوں کو ملتب کر کے پسندے پر کھڑے ہو کر کے ہم واقعین ایک شریف بن کے نماز پڑھیں محصیت ہم جب زیارت کرنے ہیں پسندے لکھوں یہ بار بڑے عصو سی ہو جاتی ہے میرے دیکھا کہ مہت سے لوگ جو جارت کرنے جاتے ہیں بڑا حکر سے جاتے ہیں لیکن جب بھی حرام پہ جاتے ہیں تو فرانچوں پہنکے جاتے ہیں تیشار پہنکے جاتے ہیں اب محلہ کیا سمٹھ رہے ہیں اچھا تکہ کہ آفیشر کے پاس جاتے ہو سر سے پہنٹ تک اپنے کو آب آستا کر کے جاتے ہیں اتر لگا کے جاتے ہو کے جھ點 کے جاتے ہو ہتر پہنکے جاتے ہو مہدے آسریک، اچھا پہنکے نہیں جاتے ہو اور تینے نومریا کے باتنے چل hope یہ کس کے لئے رات ہو جانتا ہے یہ کس کے لئے جانتا ہے مجھے بلاسوس ہوتا ہے کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ہونا نہیں اگر ہمارے سامنے ہیں تو کوئی عدد کے ساتھ پیشن نہ چاہیے کوئی عدد سے پیشن ہے اور ان کے عادت کو چاہے ان کے دوستوں کو چاہے اور کوشش کریں ہم ان کے نقشے قدر پر چل کر کے اپنے لئے آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور ان کے نقشے قدر چلیں ہم مور کریں میں آپ سے زیادہ کیا سکتا ہوں تو ہم ان کے عدد کے لئے آتے ہیں جب زیادت کے لئے کھڑے ہو تو چاہے ہیں دوستے جاہے ہیں پہنے چل دے یہ احساس کریں وہ سامنے کھڑے ہیں مختصر پہنے لے لیکن عدد کے ساتھ پہنے زیارت کرنے جائیں تو عدد کا خیال دیکھیں یہ بات نہائید ناما پہنے ہم اس پیارت کرنے جا رہے ہیں اور ایک معمولی کپڑا پہنے نہیں کتاب ٹیمٹی کپڑا پہنی ہے کہ بسکر میں شریف کپڑا تو پہن کرنے مغل میں کتاب جامائے میں چلے جا رہے ہیں کبڑا پہنے پہنے میں نہ اطلی لگا نہ ماں سمب우를 نہ کچھ کہ scattered مجھے تو صحیح عدد کا خیال دوار کیا عذیل علي Bottas عزیزو ان کی ان کی اطاعت کریں ان کی نقش ڈد کے چلے کی موشتے کریں اور خدا لوٹا جانی آئے ان Ciao ان قصصیات کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اوٹھا مانگے اور اسی لیے جو دعا پڑھے برودگار ہمیں اپنے رسول کی معافت کرتا اللہ محبت فی لفظ فَإِنَّكَ إِلَّمْ دَوْوِشْ لَفظَكْ لَمَعْرِكْ رَسُولَكْ برودگار تو اپنے آپ کی معافت عطا کر اگر تُو نے اپنے آپ کی معافت عطا کرنا کی تو فی رسول کو ریفت اللہ محبت فی رسولت فَإِنَّكَ إِلَّمْ دَوْوِشْ لَفظَكْ لَمَعْرِكْ حُجَّةَ تَقْ فَاربَرْدگا تُو ہمیں اپنے رسول کی معافت عطا کر اگر تُو نے رسول کی معافت عطا دے گی تُو جہاں اپنے رسول کو نہیں پیچھان سکتے اور اللہ کی حجت تک بھرکتے ہیں۔ اندار خدمت میں اس کریں گے کہ الی بیت علیہ وسلم جو اخلاقیان کی بات کیے جو عدد کی بات کیے اس اخلاقیان پر پائدہ بھی دنیا میں ملے گا اور مقصائی بھی دنیا میں ملے گا۔ بھرکتے ہیں۔